اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَالُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُ اَقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعُونَ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَذِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي يُظْهُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرَعُونَ يَخْطُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُوْ كَاظِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُوْ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُصْرِفٌ كَذَّابٌ صدق اللہ العظيم سور مومن کی آیام تیس سے آیام نمبر اٹھائیس تک آیات اس وقت میں نے آپ کے سامنے کے لابت کی شرمی میرے پاس تک نمبر ایسے ہی ہے ستاہیس ہے امجھے دیں اپنی وقت قرآن ایمجی اس میں شاہر میں بہتا ہوں بات کساؤں تک ہوں کہاں تک ہوں شاہر میں بہت پیچھے ہیں یہاں سے شروع ہوا تھا نہیں یہاں تک بڑی تھا واللہ اقضی بالحق واللہ اقضی بالحق نہیں یہ تو پڑا تھا یہ پڑا ہے آپ کو شاہر یاد نہیں ہوگا جہاں سے میں نے پڑا ہے نا تو ان آیات سے پہلے قیامت کا ذکر تھا اور یہ مشرقین کو بتایا جا رہا تھا کہ کیا وہ اپنے انجام سے بے خبر ہیں اور دنیا میں چلے پھرے نہیں اور منکرینی قیامت کے واقعات جو ہوئے تباہی کے انہوں نے دیکھے نہیں سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود چشم عبرت سے انہوں نے کچھ نہیں دیکھا سیر و تفریق کے لیے دیکھا ہے اور عبرت کی نظر سے نہیں دیکھا اسی سلسے میں اللہ تعالیٰ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں ذکر خیر فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیرون کے قوم کے ایک آدمی کا بھی ذکر فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسیٰ بِعَایَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِيْا یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر تو نشانیوں سے مراد ان کے موجزات ہیں اور ان میں سے خاص طور پہ وہ دو موجزات جو نووت ملنے کے ساتھ ساتھ ان کو دیئے تھے وہ مراد ہیں یعنی لٹھی کا موجزہ اور ہاتھوں کا موجزہ کیونکہ باقی موجزات تو بعد میں ظاہر ہوئے ہیں تو کل بڑے بڑے موجزات موسیٰ علیہ السلام کے نو ہیں یعنی یہ وہ موجزات ہیں جو فیرونیوں کے سامنے ظاہر ہوئے ہیں ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی بڑے موجزات ہیں جو دریا کو عبور کرنے کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے انعامات کے وہ بھی سب موجزات ہی تھے یعنی بادلوں کا سایا موجزہ تھا من اور سلوہ کی غزہ ان کے لئے موجزہ تھی پتھر سے پانی کا نکلنا ان کے لئے موجزہ تھا اسی طریقے سے بے شمار لیکن فیرونیوں کے سامنے جو موجزات ظاہر ہوئے انہوں نے دیکھے وہ ٹوٹل نو ہیں تو ان میں پہلے دو موجزات جو ہیں وہ کیا تھے آتھوں کا روشن ہونا لاتھی کا سامپ بننا وَسُلْطَانِ مُبِينَ تو ہم نے اپنی نشانیاں دے کر بھیجا وَسُلْطَانِ مُبِينَ اور واضح غلبہ دے کر واضح غلبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نشانیاں خود ہی واضح غلبہ تھیں کہ جب جوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو ان نشانیوں میں سے ایک نشانی سے موسیٰ علیہ السلام ان پر غالب ہے ان کی ساری نشانیاں ختم ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی نشانی غالب ہوگی اور غلبہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ پوری حکومت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالف تھی لیکن ان کا کچھ بگاڑ نہ سکی یعنی شدید ترین مخالفت کے باوجود صرف دو بھائی ہیں ایک طرف اور دوسری طرف پوری گورنمنٹ ہے لیکن وہ ان دونوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے پوری قوم پہ تو وہ ظلم و ستم کرتے رہے لیکن موسیٰ علیہ السلام پہ ہاتھ نہیں ڈال سکے یہ بھی تو غلبہ ہی ہے نا تو بھیجا کس کے پاس تین شخصیتوں کا اللہ نے نام لیا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو تھا اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کی طرف ایک ان کی اپنی قوم بنی سرائی اور دوسری قبطی قوم جو فیرون کی قوم تھی جو مصر کے اصل باشن دیتے جو حکمران طبقہ تھا تو ان دو کی طرف بھیجا لیکن پوری قوم چونکہ ایک شخص کے زیر اثر تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک شخص کا نام لیا سب سے پہلے اور دوسرا جو اس کو غلط مشورے دیتا تھا اور تیسرا جو اس کا خاص ایجنٹ تھا تو اس لئے ان تین کا نام لیا کیونکہ ان تینوں نے اگر مان لیا ہوتا نا موسیٰ علیہ السلام کو تو ساری قوم مان جاتی لیکن بنیادی طور پر یہی تین غلط نکلے پوری قوم کو انہوں نے ڈوبو دیا خود بھی ڈوبے تو اصل میں تین شخصیت ہی نہیں ہیں بلکہ یوں سمجھے کہ یہ تین کردار ہیں پہلا کردار فیرون کیا ہے مستبج ظالم اور ڈکٹیٹر بادشاہ جو کسی کی سلطہ نہیں تھا اور اپنی ہی سب پہ چلاتا تھا اور اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر لیا تھا اور دنیا میں اسی قسم کے لوگ ہمیشہ حق کے رستے میں رکاوٹ رہے ہیں کہ تاکہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں ان کی روک ٹوک کوئی نہ کر سکے اور دوسرا کردار ہامان یہ اس کا وزیر تھا اور وزیر ہی دراصل بادشاہ حکومت کو چلاتے ہیں چلانے والی مشینری جو ہے نا یہی لوگ ہوتے ہیں تو یہ اس کو ہماری زبان میں کہتا ہے نوکر شاہی تو نوکر شاہی اصل میں حکمران ہوتی ہے اور یہ جو باقی وزیر وغیرہ ہوتے ہیں اور یا بادشاہ یا صدر ہوتے ہیں یہ نوکر شاہی کے ہی رحم و کرم پہ ہوتے ہیں اصل حکمران یہی لوگ ہوتے ہیں اور ان کے غلط مشوروں سے وہ لوگ غلط کام کرتے ہیں اگر یہ لوگ ٹھیک ہوں صحیح مشورت ہیں تو حکمران سیدھے چلیں وہ تو مشور پہ چلتے ہیں تو اس لیے پہلا کردار کیا ہے ڈکٹیٹر بادشاہ اور دوسرا کردار کیا ہے نوکر شاہی تیسرا کردار ہے سرمایہ دار قارو یہ بہت بڑا دولت مند تھا گو کہ یہ فیرون کی قوم کا آدمی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی بلکہ ان کا رشتے دار چچازاد بھائی تھا لیکن یہ ساز باز رکھتا تھا فیرون کے ساتھ اور اس سے بڑے بڑے ٹھیکے لیتا تھا اور اپنی قوم بنی اسرائیل سے معمولی عجرت پر یا بغیر عجرت کے کام لیا کرتا تھا اور سارے پیسے جیب میں ڈالتا تھا اس لیے یہ بہت بڑا دولت مند تھا اور جو آدمی بہت بڑا دولت مند ہو تو اس کی ساری نظر پھر دولت پہ ہوتی ہے تو پہلے یہ موسیٰ علیہ السلام کا مخالف نہیں تھا جیسے پیچھے گدر چکا ہے ان پہ ایمان بھی لائے تھا بلکہ کہتے ہیں تورات کا حافظ بھی تھا اور لیکن جب زکاة کا حکم آیا اور زکاة بھی پچیس پرسنٹ تو اس کا سر چکرا گیا کہ اتنی اتنی زکاة دوں گا پھر میرے پلے کیا رہے گا تو یہ مخالف ہو گیا پھر اس نے الزام تراشی کی موسیٰ علیہ السلام پر پھر بہت کچھ ہوا تو اللہ تعالی نے اس کو پھر اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا اس کی سزا اور فیرون اور ہامان کی سزا پوری فوج سمیت دریا میں دوبو دیا اس کو زمین میں دوبو دیا ان کو پانی میں دوبو دیا تو ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام دلائل لے کر آئے فقالو تو ان لوگوں نے کیا کہا جواب میں ساہرن قذاب کہ موسیٰ جادوگر ہے نبی نہیں اور قذاب جھوٹا نہیں بہت بڑا جھوٹا ہے قذاب بہت بڑا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اللہ کے نبی کو کہتا ہے بہت بڑا جھوٹا ہے جادوگر فَلَمَّا جَامْ بِالْحَقِّ مِنْ اِنْ دِنَا جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے حق بات لے کر ہمارے پاس سے سچی بات لے کر آئے تو ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا جواب نہیں تھا کسی دلیل کے بھی جواب نہیں تھا کافر کے پاس کیا جواب تھا کچھ بھی نہیں تو لہٰذا جب کسی کے پاس دلائل کا جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ دھونس دھاندلی اور دباؤ اور درابا اس پہ ادھر آتا ہے کہ ایسا کر دوں گا ایسا کر دوں گا دلیل تو ہوتی نہیں ان کے پاس تو جب اس کے پاس دلیل نہیں تھی تو اس نے اپنا روب داب اور حکومت کا زور دکھانے کے لئے کہا اقتلو ابناء اللذین آمنوا ماہو موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائیں ان کے بیٹوں کو زبا کر دو ان کے بیٹوں کو تو بیٹوں کے زبا کرنے کا دو دفعہ اس نے آرڈر دیا تھا ایک تو جب اس کو نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا تو اس وقت اس نے ایک آرڈرنس جاری کیا تھا کہ اچھا ان کے سارے بچوں کو جو نو مولود ہوں ان کو زبا کر دیا کرو پھر بعد میں کسی نے سمجھا ہے کہ یہ سارے بچے زبا ہو رہے ہیں اور بڑے بوڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو ہماری گورنمنٹ کون چلائے گا مطلب ہے کہ ہم سارے کام تو ان سے لیتے ہیں یہ ہمارے غلام ہیں تو عورتیں تو کام نہیں کر سکتی اور مرد سارے اگر جو بچے زبا ہوتے رہے اور بڑے بوڑے ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم کام کسے لیں گے تو پھر اس نے اس میں چیننگ کی ترمیم کی کہ اچھا ایک سال کے بچوں کو رینے دیا کرو ایک سال کے بچوں کو زبا کرو یہ بھی بے وقفی اور تجھے کیا پتہ ہے کہ بچہ کونس سال میں پیدا ہوگا لیکن اللہ تو اللہ ہے وہ مکر و مکر اللہ وہ اور تدبیریں کرتے ہیں اللہ اور تدبیر کرتے ہیں اللہ نے اسی سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جس سال یہ زبا کرتا تھا اور اسی گھر میں پالا جس نے آرڈر دیا تھا زبا کرنے کا کہ تو کیا کر سکتا ہے میں ایسا کروں گا خیر ایک دفعہ تو وہ تھا پھر دوسری مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے اور انہیں پیغام دیا تو اس نے پھر کہا کہ ان کے بیٹوں کو زبا کرو یعنی یہ اب دباؤ ڈالنے کے لیے بنی سریر پہ دباؤ ڈالنے کے لیے وَسْتَحْيُوا نِسَاؤں اور ان کی لڑکیوں کو عورتوں کو زندہ چھوڑو یعنی وہ تو انقلاب نہیں لاسکتی وہ تو کوئی تبدیلی نہیں لاسکتی ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے لڑکوں سے خطرہ ہے تو ان کو زبا کرو تو نوے ہزار بچے بنی اسرائیل کے اس نے زبا کرائے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے نوے ہزار وَمَا كَهِدُ الْكَافِرِينَ لَا إِلَّا فِي ضَلَالٍ اللہ فرماتے ہیں اور نہیں ہے کافروں کی تدبیر کافروں کی چال إِلَّا فِي ضلال مگر گمراہی میں ہے یعنی ان کی چال چلنے والی نہیں اللہ تعالی جو اس کے مقابلے میں تدبیر کرتے ہیں اللہ کی تدبیر غالب ہوتی ہے ان کی تدبیر غالب نہیں ہوتی اگر جس نے انہوں نقصان تو بہت پہنچایا بنی اسرائیل کو لیکن بالآخر ظالم جو ہے نا اس کا وقت بھی آ جاتا ہے چاہے دیر سے آتے لیکن آ جاتا ہے خیر بچے زبا ہوتے رہے بنی اسرائیل نے پھر صبر کیا سورہ آراف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے شکایت کی کہ موسیٰ جب آپ نہیں نہیں تھے تب بھی ہم پہ ظلم ہوتا رہا ہے اور جب آپ جیسے لیڈر اور رہنما ہمیں ملے ہیں تب بھی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے تو کچھ فرق تو نہیں پڑھا آپ کی آنے سے فرق تو نہیں پڑھا تو موسیٰ علیہ السلام ان کو تسلید دی کہ فرق پڑھے گا تم جلدی نہیں کرو بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو نابود کر دے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ آزادی کی نعمت سے یعنی تم تھوڑا سا ہو مزید حوصلہ کرو اب دن ان کے گنے چنے ہیں اور تم اتنے پریشان نہ ہو خیر بری سلی پریشان تو ہوئے تھے اب دیکھا کہ ظلم کرنے سے بھی یہ دبتے نہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ ختم ہوتی نہیں تو اب دیکھئے فیرون ایک اور آرڈر دیتا ہے وَقَالَ فِرَوْنُ ضَرُونِ اَقْتُ الْمُوسَى وَلْ يَدُوْ رَبَّا تو دیکھا کہ بچوں کے زباہ کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا جی تو اب کیا کہتا ہے فیرون نے اپنے وزیروں مشیروں سے کہا ضرور نہیں مجھے چھوڑو تیرے ہاتھ کس نے پکڑے گیا یہ بھی ایک دھمکی ہوتی نا مجھے چھوڑو یعنی تم ڈڑتے ہو موسیٰ سے تم اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہو تو نہ ڈالو مجھے چھوڑو یہ کام میں کرتا ہوں مجھے چھوڑو کیا مطلب ہے یعنی تم اس سے ڈڑتے ہو اتنی میری فوج ہے اتنے میرے وزیر ہیں مشیر ہیں اتنی میری حکومت ہیں کوئی بھی موسیٰ کو چھیڑ دیں سکتا ڈڑتے ہو تم سب اور واقعی کا ڈڑتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے ڈڑتے تھے اس ایک انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاتھی جو ہے اتنی پاور فول اہدہہ بنتی ہے کہ یہ ہمیں نگل جائے گی تو موسیٰ علیہ السلام سے ڈڑتے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے فیرون خود بھی تو ڈرتا تھا اندر سے لیکن اوپر سے اپنی شان دکھانے کے لئے کہہ رہا ہے اچھا تم ڈرتے ہو موسیٰ سے ضرور نہیں مجھے چھوڑو اقتل موسیٰ میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں دیکھے کیا ہوتا ہے بھئی تیرا ہاتھ کس نے بند کی کرنا تو مجھے چھوڑو اقتل موسیٰ میں موسیٰ کو قتل کروں وَلْيَدُ رَبَّ اور یہ اپنی مدد کے لئے اپنے رب کو بلائے نا یہ اپنی مدد کے لئے اپنے رب کو بلائے میں اس کو قتل کرتا ہوں اگر تم اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے اچھا بھئی تم کیوں قتل کرتا ہے کہتا ہے اِنِّيَ خَافُن يُبَدِّلَ دِينَكُم میں ڈرتا ہوں کہ یہ شخص اگر یوں ہی آزادی سے دعوت دیتا رہا تو یہ تمہارا دین بدل دے گا تمہارا مذہب ختم کر دے گا تمہارے رسم و رواج کو ختم کر دے گا تو دیکھو نا ہم نے اپنا دین بھی تو بچانا ہے نا اپنا مذہب اپنا رسم و رواج بھی ہم نے طور طریقے بھی تو بچانا ہے نا اس کو کھلی چھوٹی ملی یہ تو ہمارے دین کو بدل ڈالے گا او ان یزر فی الارض الفساد یا موسیٰ علیہ السلام کو یوں چھوٹ دے دی آزادی دی تو یہ زمین میں فساد مچائے گا یعنی ہمارا نظام حکومت جیسا ہے اس کو بدل دے گا اپنے ظالمانہ اقتدار کو بدلنے کو فساد کہتا ہے یہ نہیں کہتا کہ یہ آئے گا تو اصلاح کر لے گا ہم نے بگاڑا ہوئے سب کچھ الٹا کہتا ہے ہم ٹھیک کر رہے ہیں مذہب بھی ٹھیک ہے یہ آیا تو مذہب بھی بدل دے گا اور ہمارا سسٹم اور نظام بھی بدل دے گا حالانکہ پیگڑا تو تمہیں خود ہیں جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی کہ میں خود یہ کام کروں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُصْتُ بِرُبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِ اللَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ موسیٰ علیہ السلام فرمائے اے اللہ موسیٰ علیہ السلام فرمائے اِنِّي عُصْتُ بِرَبِّي میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں میں اپنے رب کی حفاظت میں آتا ہوں اور تمہارا رب بھی وہی ہے یہ نہیں کہ تمہارا کوئی اور رب ہے میرا اور ہے رب بھی ورب بکم یعنی اے فیرونیوں میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں من کلِ متَكَبِّرٍ ہر متَكَبِّر شخص ہر غرور کے پتلے کے شر سے جو یومِ حساب پر ایمانی نہیں لاتا وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہی ہے یہاں جو میں جی چاہوں کروں وہ نہیں جانتا کہ ایک یومِ حساب بھی آنے والا ہے اور مجھے اپنے آمال کا حساب بھی دینا ہے کسی کے سامنے کیونکہ جو یومِ حساب پر ایمان لاتا ہے وہ اس طرح کی زندگی پھر نہیں گزارتا اس لیے اس کو حساب کا ڈر ہوتا ہے سوال جعوہ کا ڈر ہوتا ہے تو یہ جو منمانی کرتا ہے نا اپنی مرضی سے کام کرتا ہے تو یہ اس لیے کہ یہ یومِ حساب پر ایمان نہیں لاتا اور یہ جو مغرور اور متَكبر ہے اس لیے کہ یومِ حساب پر ایمان نہیں لاتا تو جو شخص بھی مغرور ہے متَكبر ہے یومِ حساب پر ایمان نہیں لاتا میں اس سے اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں میرا رب مجھے اس کے شر سے بچائے یہ موسیقی دعا ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو آدمی دن میں سو مرتبہ پڑے وہ بھی اپنے ہر شر والے کے شر سے محفوظ رہے گا جو آدمی یہی آیت سو مرتبہ پڑے دن کو تو وہ شریروں کے شر سے محفوظ رہے گا جیسے موسیقی نے یہ دعا مانگی تو وہ اس کے شر سے محفوظ رہے خیر یہ بات ہوگی کہ فیرون نے موسیقی کو ڈائریکٹلی دھمکی دی کہ میں تم نہیں کرتا تو میں یہ کام کرتا ہوں اب وہ شخص جو فیرون کی قوم میں مسلمان تھا اور اب تک اس نے اپنا اسلام اور اپنا ایمان چھپائی ہوئے تھا فیرونیوں سے جب موسیقی کو قتل کی دھمکی دی تو اب اس نے اپنے ایمان کو فیرونیوں کے سامنے ظاہر کیا کہا کہ اب تو پانی سر سے گزر گیا ہے اب میں خاموش رہوں میرے نبی کے قتل کی فیصلے کر رہے ہیں دھمکی دے رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اب وہ شخص اب یہ شخص کون ہے تو ایک دفعہ سور قصص میں گزر چکا ہے کہ جب موسیقی کے ہاتھوں فیرونیوں کا ایک آدمی مرہ وہ جو بنی اسرائیلی کے ساتھ لڑ رہا تھا تو موسیقی نے اس کو دھکا دیا چھڑانے کے لئے تو وہ دھکا اس کی موت کا پیغام ثابت ہوا اور وہ تھا بھی فیرون کے کچن کا خاص آدمی تھا انچارج اور جب اس کی تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ موسیقی نے مارا ہے تو اس نے فوراں آرڈر دے دے کہ موسیقی جہاں بھی ہے پکڑ کے لاؤ اس کے بدلے میں اس شخص اس شخص کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے تو یہی شخص تھا ہمدرد جو موسیقی علیہ السلام کا فیرون کی قوم کا یہ بھاگا بھاگا موسیقی علیہ السلام کی تلاش میں آیا اور تلاش کر کے کہنے رہا کہ موسیقی اس ملک سے نکل جاؤ تمہارے قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے اور پولیس تو بارے گرفتاری کے لیے گشت کر رہی ہے اس لیے میں آپ کو وسیعت نصیت کرتا ہوں ملک سے نکل جاؤ یہی شخص یہ پھر ابید لیکن اس وقت پہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا ظاہر نہیں کیا اب کہ اس نے ظاہر کیا کہ جب موسیقی علیہ السلام کہ قتل کی دھمکی دی فیرون نے تو اب اس سے نہ رہا گیا تو یہ کون شخص تھا فیرون کی پوری برادری کے جو لوگ قوم کے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ تین ہی لوگ تھے ٹوٹل ایک تو ان کی بیوی تھی فیرون کی بیوی حضرت آسیا جس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں ہے اور دوسرا یہ شخص بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کا چچزاد بھائی تھا فیرون کا اور اس کا نام حزقیل یا اس کا نام سمان تھا بارک تو اس کا رشددار بھی تھا اور اس کے قریبی ساتھیوں میں تھا تیسرا آدمی فیرون کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کا میک اپ کرانے کیلئے جو عورت اس نے گھر میں رکھی ہوئی تھی وہ عورت اس کا شوہر اور اس کا ایک معصوم بچہ یہ بھی درپردہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے ہوئے تھے اور ان نے ایمان ظاہر نہیں کیا لیکن بعد میں بیوی کا ایمان بھی ظاہر ہو گیا وہ اس عورت اس کے شوہر کا بھی ایمان ظاہر ہو گیا تو بیوی کیوں تو اس نے وہ سزا دی جو سخت ترین مجرم کو دیا کرتا تھا کہ زمین پہ لٹا کر پیٹ پہ بڑے بڑے پتھر رکھ کے ہاتھوں اور پاؤں اور سر میں کیلیں ٹھنکواتا تھا تو بیوی کو تو وہ سزا دی لیکن اللہ نے سزا سے پہلے ہی اس کی روح قبض کر لی تو مردہ لاش پہ اس نے کیا جو کیا اور جو وہ دو میاں بیوی تھے اور بچہ ان کو لوہے کا ایک بیل بنایا یا گھوڑا لوہے کا اور اندر پیٹ خالی اس میں آگ جلا کر ان سب کو اس میں جھونک دیا یعنی لوہے کا گھوڑا بنا کر اس کی پیٹ میں آگ جلا کر اس پیٹ میں جلتی آگ میں ان کو اور ان کے اس معصوم بچے کو جلا دیا اب صرف ایک آدم بچ گیا یہی حزقیل یا سمان تو اس نے اس موقع پہ اپنا ایمان ظاہر کیا لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا کہ میں موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں یعنی اس نے تقریر ایسی کی بیان ایسا کیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں تھا ان کے خلاف تھا اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آدمی اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرے تو پھی مومن ہوگا اس لئے کہ ایمان کی شرائط میں سے یہ ہے کہ دل میں تصدیق اور زبان سے اقرار ہو اگر کس کوئی آدمی دل میں تصدیق تو رکھتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا تو کیا وہ مومن ہو سکتا ہے تو اس لئے میں آل علم کہتے ہیں کہ اقرار تو ایمان کے لئے شرط ہے اگر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اگر اقرار پہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی یا میرا مال لوٹ لیا جائے گا زبان سے چھین لیا جائے گا اگر میں اقرار کروں تو ایسی صورت میں تو جان یا اپنا مال بچانے کے لئے بے شک اقرار نہ کرے اور دل کی تصدیق ہی کافی ہے لیکن ایسی سیچوشن نہیں ہے تو پھر زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے ورنہ وہ مسلمان متصور نہیں ہوگا کہ بلا وجہ وہ زبان سے نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں بلا وجہ اگر ایسی وجہ ہے جان خطرے میں ہے مال خطرے میں تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ خطرہ ہے نہیں ہیں اور پھر وہ اپنا ایمان کو ظاہر نہیں کرتا تو پھر اس کا ایمان معتبر نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو پھر یہ بات تو یہ ہے کہ موسوی شریعت کی بات ہے ہماری شریعت کی بات تو نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بھی ظاہر بات ہے کہ جان کا خطرہ تو تھا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں کہتا ہوں موسیٰ نبی ہیں تو مجھے جان سے مار دیں گے تو اس لئے اس نے اس مجبوری کے تحت اپنا ایمان چھپائے رکھا لیکن آج یہ فیرون اور اس کی پوری پارٹی کے سامنے کھل کر بات کہہ رہا ہے تو یہ اب دو رکو پورے اس کی تقریر ہیں فیرون کے سامنے اس کی یعنی تمام لوگوں کے سامنے وَقَالَ رَجْلُمْ مُومِنَ مِّنْ آلِ فِرَوْنِ ایک مومن آدمی نے جو فیرون کی قوم کا آدمی تھا اور یک تم ایمانہو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا اب تک اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا آج اس نے کھڑے ہو کے کیا کہا اَتَقْتُلُونَ رَجْلُمْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جس کا جرم اس کے سوا کوئی نہیں کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے کوئی چوری نہیں کی کوئی ڈکیتی نہیں کی کوئی قتل و غارتگری نہیں کی کوئی اور اس قسم کا معاملہ نہیں کیا صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اسی جرم پہ تم اس کو قتل کرتے ہو یہ کوئی جرم ہے اس پہ تم اس کو قتل کرتے ہو اور وَقَدْ جَاكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں بھی لایا ہے موجزات بھی دکھائیں اپنے سچے ہونے کے پھر بھی تم اس کو قتل کرتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہتے ممبر پہ تو ممبر پہ انہوں نے لوگوں سے کہا جو مسجد میں لوگ سن سے کہا کہ بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے تو دو خاموش سے اللہ پہتر جانتے ہیں کون زرادہ بہادر ہے یا آپ کو کوئی پتا ہے تو آپ کو بتائیں ہمیں تو پتا نہیں تو انہوں نے کہا سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق یعنی اس امت میں کہا وہ کیسے کہا وہ ایسے کہ ایک دفعہ حرم میں مشرقین اکٹھے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ کو پیٹنا شروع کر دیا ابو بکر نے دیکھا تو اکیلہ ابو بکر دوڑ کر آیا اور سب کو ادھر ادھر ہٹایا ادھر ادھر کر کے ہٹایا کہ تم اور پھر یہی کہا اتقتلون رجل عن یقول ربی اللہ کہ شرم کرو تم ایک آدمی کو صرف اس لیہ مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے یعنی یہی جملہ ابو بکر صدیق نے مشرقین سے کہا کیوں ان کا کیا خصور ہے کیا اسی وجہ سے مارتے ہو کہ یہ اپنا رب اللہ کو کہتا ہے جی تو جب انہوں نے ادھر ادھر کیا تو ادھر ادھر کیا یہ کون آدمی آیا ہے جو ہمیں ان کو مارنے سے روکتا ہے کون آیا ہے کسی نے کہا یہ ابن عبی قحافہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ہے پھر حضور کو چھوڑ کر سب نے ابو بکر کی پیٹانی شروع کر دی اتنا پیٹا ابو بکر صدیق کو کہ ان کے سر کے بال ہی اتار دیے بے ہوش ہو گئے خیر بے ہوش ہو گئے پھر ان کو اٹھا کر گھر رہ جایا گیا ماں ان کی تو مسلمان ہو چکی تھی باپ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ماں مسلمان ہو چکی تھی اہر ماں نے بہت جو بھی کرنا اس کو ان کو ہوش میں لانے کیلئے انہوں نے جب ہوش میں لائے تو پھر انہوں نے کوئی دودھ کا پا یعنی کوئی گلاس وغیرہ پیش کیا کہ یہ دودھ پیو تو جب ہوش میں آئے انہوں نے کہا میں اس وقت تک دودھ نہیں پی سکتا پہلے یہ بتاؤ کہ حضور کا حال کیا ہے میرے ساتھ تو انہوں نے یہ کیا پر حضور سے سم کیسے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ وہ سلامت ہے ٹھیک ٹھاک ہے تو انہوں نے کہا نہیں جب تک میں ان کو ٹھیک حالت میں دیکھ نہ لوں اس وقت تک میں گھونڈ دودھ کی نہیں برسکتا تو اس زخمی حالت میں ان کو اٹھا کر لے گئے حضور کے پاس جب حضور کو دیکھا تو تب جا کر ان کو چین آیا تو خیر حضرت یعنی حلی رضی نے ساتھیوں سے کہا یہ ہے یہ ہمیں بڑا بہادر آدمی تھا کہ اکیلہ ہی کود پڑا اور دشمنوں کو حضور سے دائیں بائیں کر کے ان کو یہی کہا تم ایک آدمی کوئی اس لئے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے میں رب اللہ یعنی یہ کوئی قصور کی بات ہے تو ظاہر بات ہے کافروں کے نزدیک مشرموں کے نزدیک قصوری کی بات ہے جو ڈھیلوں ساروں کو خدا کہتے ہیں اگر ان کے سامنے ایک خدا کہو گیا تو ان کو دو جی پھر وہ شخص کہتا ہے اِن یکو قاذباً فالے قذبو دیکھو اگر وہ اپنی اس دعوے میں جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پہ پڑے گا کیونکہ جھوٹے کے جھوٹ کا وبال جھوٹے پہ پڑتا ہے وَإِن یکو صادقاً لیکن یاد رکھو اگر وہ سچا ہے اور یقیناً سچا ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہو قتل کی دھمکی دیتے ہو اگر وہ سچا ہے اور یقیناً سچا ہے يُسِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيَ عَيْدُكُمْ تو تمہیں وہ عذاب پہنچ کے رہے گا جس کا تم کو اس نے وعدہ کیا کہ کفر کی وجہ سے تمہیں سزا ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرح سے اگر وہ سچا ہے تو تم اس کا خیال رکھو کہ جس چیز کا وہ تم سے جس عذاب کا وعدہ کرتا ہے وہ تمہیں پھر پہنچ کے رہے گا اس لئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے اس شخص کو جو حد سے بڑھ جاتا ہے بہت زیادتی کرتا ہے اور بہت جھوٹا ہے تم اس کو بہت جھوٹا کہتے ہو دراصل مطلب یہ ہے کہ تم بہت جھوٹے ہو تم اس کو مصرف کہتے ہو دراصل تم خود مصرف ہو اور اللہ تعالیٰ مصرف یعنی زیادتی کرنے والے اور جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتے پھر وہ کہتے ہیں یا قوم اے میری برادری لکم الملک اليون آج تمہاری حکومت ہے آج تمہارا راج ہے آج اقتدار تمہارے پاس ہے اور ظاہری نہ فرر تم زمین میں غالب ہو قوت تمہارے پاس ہے فوج ہے دولت ہے سب چیزیں تمہارے پاس آج ہیں لیکن یاد رکھو یہ آج تمہارے پاس حکومت بھی ہے غلبہ بھی ہے فَمَنْ يَنْصُرُنَ مِنْبَاسِ اللَّهِ اِن جَانَا یہ بتاؤ کہ ہماری مدد کون کرے گا اللہ سے اِن جَانَا مِنْبَاسِ اللَّهِ اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا اگر اللہ کا عذاب آگیا کیا تمہارا اقتدار بچائے گا تمہاری فوجیں بچائیں گی تمہارا تمہاری یہ دولت بچائے گی یعنی اس کا بھی تو خیال کرو کہ اللہ کا عذاب آیا تو کون بچائے گا جب یہ تقریر کی تو فیرون گبرا گیا کہ یار یہ اگر تقریر جاری رہی تو یہ تو سارے کے سارے اس کی پارٹی میں جا شامل ہو جائیں گے تو اس نے فوراً تقریر میں اپنی بات ڈال دی یعنی تاکہ اس کی تقریر سے توجہ ہٹا دے توجہ ہٹانے کے لیے فیرون نے مداخلت کی اس کی تقریر کو روکا ٹوکا کہنے لگا قال فیرون فیرون نے کہا ما اوریکم اللہ ما آرہ کہ میں بھی تو تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جس کو پسند کرتا ہوں میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جو مجھے پسند ہے اچھی بات یعنی تمہیں کہتا ہوں جو میں تمہارا فائدے کی بات کرتا ہوں تو میری رائے بھی غلط نہیں ہے میری رائے بھی تمہارا فائدے میں ہے وَمَا عَدِيكُمِ اللَّهِ سَبِيلَ الرَّشَادِ اور میں نہیں گائیڈ کرتا تم کو مگر سیدھے رستے کی یعنی میرا پروگرام بھی ٹھیک ہے اور میں بھی تمہیں ٹھیک رستے ہی پہ تو لے جا رہا ہوں تو یہ بیچ میں اس نے اس کی تقریر کو کہ کٹ کر مداخلت کی تاکہ اس کا اثر یعنی لوگوں پہ نہیں پڑے وہی بولتا رہا تو لوگوں پہ اثر پڑ جائے گا تو بیچ میں مداخلت کی حالانکہ غلط بات کی لیکن وہ بھی رکا نہیں جب یہ چپ ہوا اس نے پھر اپنے بیان شروع کر دیا وَقَالَ الَّذِي عَامَنَا اور اس شخص نے کہا جو موسیٰ پہ ایمان لا چکا تھا یا قوم اے میری برادری اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِسْلَ يَوْمِ الْأَحْزَاب میں ڈرتا ہوں تم پر میں ڈرتا ہوں تم پر مِسْلَ يَوْمِ الْأَحْزَاب گزشتہ پارٹیوں کے عذاب کے دنوں سے تم سے پہلے جو گروپس دنیا میں گزرے ہیں پارٹیاں گزری ہیں امتیں گزری ہیں ان پہ جو اللہ کی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے عذاب آیا ہے اس جیسے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ تم پہ نہ آجائے پھر خاص نام بھی دیا چند پارٹی مِسْلَ تَعْبِ قُومِ نُوحٍ وَعَادٍ وَسَّمُود یعنی قومِ نُوح علیہ السلام کے عذاب کی طرح اور قومِ عاد اور قومِ سمود کے عذاب کی طرح اور وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِم ان لوگوں کے عذاب کی طرح جو ان کے بعد آئے یعنی مدین والے آئے قومِ لوت آئی قومِ ابراہیم علیہ السلام یعنی اور کئی قومیں آئیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا انبیاءِ کرام کی مخالفت کی وجہ سے مجھے موسیٰ کی مخالفت کرنے پر تم پر بھی ایسے عذاب کا ڈر ہے کہ آنا جائے یہ اس نے چند نام لیا کہ فیرون کو بھی ان قوموں کی تباہی کا پتہ تھا یعنی فیرون کو قومِ نُوح علیہ السلام قومِ عاد اور سمود اور پچھلی دوسری قوموں کے حالات کا پتہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کا شکار بنی وَمَ اللَّهُ يُرِيدُوا ظُلْمَ لِلِبَاد اور یہ بھی کہا کہ دیکھو اللہ بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا اللہ نے جو کچھ کیا عادل سے کیا ظلم نہیں کیا اللہ بندوں پر ظلم کرنا ہی نہیں چاہتا وَيَا قُومُ عَرَيْ مِرِ بِرَادْرِي چیخ و پکار ہوتے ہیں جب عذاب آتا ہے تو سب روتے دوتے ہیں چیخ و پکار کرتے ہیں باویلہ کرتے ہیں تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے دنیا کے عذاب کا دل اور قیامت کا دل بھی کہ مجھے تم پر اس دن کا اس دن کی فکر ہے جس دن لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر چیخ و پکار کریں گے یوم تولون مدبرین اس دن کے تم پیٹ پھیر کے بھاگو گے کوئی کسی کا سامنا نہیں کرے گا ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور مالک من اللہ من عاصم اللہ کی طرح سے تمہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں آئے گا تو دیکھو میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں اس کا ذرا خیال کرو وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَعْلُ مِنْ حَاد اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی پھر رستہ دکھانے والا نہیں تو اس لیے تم اللہ سے ہدایت مانگو غلط رستے پہ مت چلو اس کے بعد وہی شخص ایک پرانا واقعہ یاد دلاتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاكُمْ يُوسفُ مِنْ قَبُلُ بِالْبَيِّنَا دیکھو اے مصریوں تمہارے پاس اللہ کا ایک نبی پیرے بھی آ چکا ہے چار سو سال پہلے کی بات ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یوسف حسن علیہ السلام چار سو سال بعد میں آئے ہیں تو تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی نبی بن کے تشریف لائے تھے مِنْ قَبْلُ موسیٰ سے پہلے بِالْبَيِّنَاتِ وہ بھی واضح نشانیہ لے کر آئے تھے بلکہ ان کے پاس تو مصر کی حکومت تھی عادل و انصاف تھا بہت کچھ لیکن فَمَاظِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاكُمْ بِي تم ہمیشہ ہی شک میرا ہے اس دین اور شریعت سے جو یوسف لے کر آئے تھے یعنی یوسف علیہ السلام پر تم لوگوں نے ایمان نہیں لیا اے مصریوں تم نے اس نبی پہ بھی ایمان نہیں لیا جس نے تم پر عادل و انصاف کی حکومت کی تمہیں مشکلات سے نکالا ویسے تو تم ان سے بڑی محبت کرتے رہے لیکن ان کا دین تم نے قبول نہیں کیا حتی اہدا حلقا یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام چل بس ہے جی قُلْ تُمْ لَنْيَبَا صَلَّىٰ مِمْ بَعْدِي رَسُولَهُ پھر تم افسوس کے ہاتھ ملتے رہے کہ ہم نے بہت غلطی کی ان کی دین ان کا شریعت کو قبول نہیں کیا بڑی غلطی کی یعنی ہم نے اللہ کے نبی یوسف کے ساتھ ایسا رویہ رکھا کہ اب تو کبھی اللہ رسول نہیں بھیجے گا کبھی ہم میں اللہ تعالی رسول نہیں بھیجے گا بعد میں تم افسوس کرتے رہے لیکن ان کی زندگی میں تم نے ان پہ ایمان نہیں لیا حالانکہ وہ تمہارے بہت بڑے مخصن تھے ان سے بڑا پیار بھی تھا تم کو لیکن ان کی دین کی بات تم نے نہیں مانی اور جب وہ چلے گئے دنیا سے پھر کہتے تھے اب تو اللہ ایسا نبی نہیں بھیجے گا یعنی اگر بھیج دے تو ہم اس کو قبول کر لیں قَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْهُ مُصْرِفُ مُرْتَاب ایسے ہی اللہ بہکا دیتا ہے اس شخص کو جو حد سے گدرتا ہے اور جو حق بات میں شک و شبہ کرتا ہے اللہ پھر اس کو رائے راست پہ نہیں آنے دیتا بس یہیں بس کر دیتے ہیں کیوں کیا آگے ہیں آگے بھی یہی سلسلہ ہے یہ کلٹ سے دیکھیں یہ کافی ہے تو آگے بھی ابھی اس کا بیان ہے مزید کافی سلسلہ تو پھر انشاءاللہ اگلے پر اولاد میں اس کو ذکر کر لیں سکتا ہے موسیقی